اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فخرج منہ خائفاً یترقب وقال رب نجھنی من القوم الظالمین برمحمد والمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد تاریخ کربلا کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے اور کربلا کی تاریخ کے مختلف مراحل کو ایک ایک کر کے آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے اس امید کے ساتھ اس کوشش کے ساتھ کہ کربلا کے بارے میں وہ بہت سے سوالات بہت سے ابحامات جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں جو مومنین کے ذہنوں میں ہیں بچے جن کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی پہلو سے تاریخی نقطہ نگاہ سے واقعہ کربلا کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے سلسلہ کلام آج سات محرم الحرام کو اس منزل پر پہنچا ہے گزشتہ مجالس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کربلا کا انتخاب یا کوفہ کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے بالکل صحیح کیا اس کے علاوہ اس سے بہتر اس سے مناسب کوئی جگہ موجود ہی نہیں تھی اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے صرف امام کے شیعہ نہیں تھے شیعہ انتہائی محدود انتہائی کم تعداد میں تھے خط لکھنے والوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ایک بہت بڑی تعداد کا تعلق ایسے گروہوں سے تھا جو اپنے مفادات کے لیے اپنے ذات کے لیے خط لکھ کر فرزند رسول کو کوفہ بلانا چاہتے تھے اس حوالے سے مختصر گفتگو ہو چکی ان خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کیا اقدام کیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بعد جو واقعات پیش آئے میری کوشش ہوگی کہ آج کوفہ کے حوالے سے مسائل کو مباحث کو ابحاظ کو ختم کر دیا جائے اس کے بارے میں ہونے والی تمام گفتگو کو آج سمیٹ دیا جائے تاکہ اگلے دو اگلی دو جو مجالس ہیں آئندہ آنے والے دو دن ہیں ان میں آپ کی سماعتوں کی نظر خود جنگے کر بلا پیش کروں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اختصار پر میں آپ کا آپ سے معذرت خواہ ہوں گا کہ مسائل کو میں بہت تیزی سے لے کر بڑھوں گا آگے آج کے مسئلے کو کوفے میں امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں کون سے اقدامات اٹھائے ہیں کیا کیا ہے اور باقی سلسلہ واقعات کیسے آگے بڑھے ہیں آج صرف انشاءاللہ مختصر سے اشارہ کرتا ہوا اس منزل سے گزر جاؤں گا اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوئیں تو یقین رکھئے کہ تاریخ کربلا کی بہت سی گتھیاں سلس جائیں گی بہت واضح ہو جائیں گے مسائل سب سے پہلا کام سب سے پہلا اقدام جو نواسہ رسول امام علی مقام نے ان خطوط کے جواب میں کیا میں چھوٹے موٹے جو اقدامات ہیں ان سے گزر کر صرف اتن عرض کروں گا کہ مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے روانہ کیا یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں اس لیے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں حضرت مسلم کوفے میں تشریف لے کر آتے ہیں کوفے میں تشریف لانے کے بعد حضرت مسلم چند اقدامات انجام دیتے ہیں اپنے آپ کو اپنی رہائشگاہ کو مقفی رکھتے ہیں اس کے بعد حضرت مختار سقفی ہون ہانی ابن عربا ہون یا مسلم ابن عوسجہ ہون اور یہ جو بڑی بڑی شخصیات تھی تشیعیو کی ان سے رابطہ کرتے ہیں امام حسین کے خط ان تک پہنچاتے ہیں اور خطوط کا ایک سلسلہ ایک نیٹورک امام اور حضرت مسلم ابن عقیل کے درمیان قائم ہو جاتا ہے قیس ابن مساہر سہداوی ہیں اور تقریباً چار یا پانچ امام کے نام عبر ہیں جو خطوط لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں اور جن سب کو شہید کر دیا جاتا ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اشارہ کر دوں حضرت مسلم کوفے میں رہتے ہوئے جو چند کام کرتے ہیں جو عام طور پر بیام کیے جاتے ہیں آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا کام حضرت مسلم کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ بیعت لی جاتی ہے بہت ہی تمتراب کے ساتھ بہت ہی بڑھا چڑھا کر اس بیعت کو اس طرح سے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار افراد نے چونکہ بیعت کر لی گویا پورے کوفے نے حضرت مسلم کی بیعت کر لی یعنی وہ روایات جو حضرت مسلم کی بیعت کرنے والے افراد کی تعداد بیان کرتی ہیں کتنی ہیں اٹھارہ ہزار زیادہ سے زیادہ جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی ہے وہ ہیں اٹھارہ ہزار اب اس عدد کو ذہن میں رکھئے گا دیکھئے گا کہ کوفے میں وہ جو پروپیگنڈا تشیعوں کے خلاف شیعوں کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا کوفے کی آبادی کتنی ہے کوفے کی آبادی جو بیان کی جاتی ہے سن ساٹھ ہجری میں کم ترین یا مختلف آداد و شمار کی بنیاد پر دو سے دھائی لاکھ افراد کی تعداد ہے دو سے دھائی لاکھ افراد وہ ہیں جو کوفے میں سکونت پذیر ہیں کوفے کے اردگرد بھی متعدد قبائل زندگی گزار رہے ہیں اس کی دلیل بھی ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ تاریخ کی وہ کتابیں جن کے اندر کوفے اور اس کے اردگرد کے مقامات کا تعرف کروایا گیا ہے اگر آپ ان کا متعلیہ کریں ان کی طرف رجوع کریں تو آپ کو وہ آبادیاں نظر آ جائیں گی خود کوفے شہر کی آبادی دو سے ڈھائی لاکھ افراد پر مشتمل ہے اگر اس دو سے ڈھائی لاکھ افراد میں روایات کے مطابق دیکھا جائے تو کم از کم ایک لاکھ جنگ جو ہیں یعنی ایک لاکھ کے قریب ایسے افراد ہیں جو تلوار اٹھاتے ہیں جو جنگ پر جاتے ہیں اور مسلمان لشکر یہاں سے بعض روایات کے مطابق خود حضرت علی علیہ السلام کے دور میں نوے ہزار ستر ہزار پینسٹھ ہزار اور اس قسم کی روایات ہیں کوفے سے گیا ہے آپ ساٹھ ہجری میں یعنی ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک لاکھ افراد فرض کر لیں کہ مکوفے کے اندر ایک لاکھ فوجی جوان موجود ہیں اب اس ایک لاکھ میں سے کتنے ہزار افراد نے بیعت کی ہے حضرت مسلم کی اٹھارہ ہزار نے یعنی بیس فیصد سے بھی کم افراد نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی معاملہ صرف یہی نہیں ختم ہو جاتا ابھی توجہ کیجئے گا یہ پہلا دعویٰ ہے یعنی اب تک جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا جو شور مچایا جاتا رہا وہ یہ کہ پورے کوفے نے حضرت مسلم کی بیعت کر لی تھی اٹھارہ ہزار افراد نے حضرت مسلم کی بیعت کر لی تھی اتنے لوگ آ گئے تھے حضرت مسلم کے ساتھ اٹھارہ ہزار ایک لاکھ کے مقابلے میں یعنی حضرت مسلم کی بیعت کرنے والوں کی تعداد ٹوٹل بیس فیصد بھی نہیں بن رہی اور حقیقت یہ ہے کہ بیس فیصد نہیں بلکہ چار فیصد لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی اگر اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں آبادی کے اس تناسب کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیں تو ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ حضرت مسلم کی بیعت کوفے میں موجود لوگوں نے کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسلم کی بیعت کوفے میں موجود صرف چار ہزار لوگوں نے کی ہے بیعت صرف چار ہزار افراد نے باقی چودہ مختلف آبادیوں میں رہا کرتے تھے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت مسلم کے قیام کی جو تاریخ تھی وہ ظلحج کے آخری ایام تھے کہ جب حضرت مسلم نے قیام کرنا تھا اور کوفے پر قبضہ کرنا تھا اور یہاں پر موجود نومان ابن بشیر یا جو بھی حکمران ہوتا اس کو نکال باہر کرنا تھا لیکن یہ روایات کے مطابق ارز کر رہا ہوں لیکن حانی ابن اروہ کی گرفتاری اس چیز کا سبب بنتی ہے کہ حضرت مسلم کو وقت سے پہلے یا منصور امت وہ جو مخصوص نارہ تھا جس کی بنیاد پر سب نے تلواریں لے کر آنا تھا جہاں جہاں اس آواز اور اس نارے کی گونج جانا تھی سب نے آنا تھا تو یہ کوفے کے اندر وقت سے پہلے ہانی ابن اروہ کی گرفتاری کے بعد یہ نارہ لگایا گیا یا منصور امت جس کے جواب میں وہ تمام افراد جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی تھی وہ سب کے سب اس مخصوص مقام پر اس جگہ پر اکٹے ہو گئے جہاں اکٹھا ہونے کے لیے کہا گیا تھا تو ٹوٹل کتنے افراد تھے کوفے کے اندر جنہوں نے یہ آواز سنی چار ہزار افراد یعنی چار فیصد افراد نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی کوفے میں چودہ ہزار افراد دیگر قبائل میں تھے اور کوفے سے باہر تھے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ چلیں آپ چار ہزار کا فگر نہ لیں آدھ آدھ کر لیں کہ نو ہزار کوفے میں نو ہزار باہر نو ہزار بھی کریں تو دس فیصد نو فیصد اس سے زیادہ تعداد نہیں بنتی کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کا ساتھ دینے کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس سے بھی بڑھ کر مراحل یہی پر ختم نہیں ہو جاتے حضرت مسلم کا قیام دار الامارہ یعنی وہ مرکز جہاں پر حکمران زندگی گزارہ کرتا تھا اس کے گرد یہ چار ہزار افراد اکٹھے ہو گئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت مسلم نے جب قیام کیا تھا رات کو تو اس وقت سے لوگ اکٹھے ہوتے رہے چار ہزار کے قریب افراد نے سارا دن حضرت مسلم کا ساتھ دیا اور رات ہونے تک حضرت مسلم تنہا رہ گئے یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ سب کے سب چلے گئے اس مسئلے کو میں آج وضاحت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں تک پہنچاؤں اس مسئلے کو بتاؤں کہ علیہ السلام کے ساتھ متصل امام حسین کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن آپ کو صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کوفہ کی انتظامی صورتحال اور اس کے انتظامی طریقے کار کو سمجھنا ہوگا گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا جو سات قبائل پر مشتمل تھا یعنی سات بڑے اہم محلے تھے اس کے علاوہ بھی محلے تھے اور بھی لوگ رہا کرتے تھے لیکن سات اہم مراکز تھے اچھا ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا تھا حکومت کیا دیتی تھی ان کے گزر بسر کیسے ہوتی تھی اس کے حوالے سے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ وہ مال غنیمت وہ جزیے وہ معاہدوں کے اموال اور اس قسم کے زمین جتنی بھی تھی مسلمانوں کی اس سے جو مال آیا کرتا تھا وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا کون تقسیم کرتا تھا حکومت دو قسم کی چیزیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی ایک کو کہا جاتا تھا رزق اور دوسرے کو کہا جاتا تھا عطا عطا کس چیز کو کہتے تھے عطا ان سککوں کو یعنی درہم و دینار کو کہا جاتا تھا جو مہانہ بنیاد پر یا سالانہ بنیاد پر ان تمام قبائل کو خاندان کی بنیاد پر یا جنگ جو افراد کی تعداد کی بنیاد پر دی جاتی تھی یہ ابھی عطا اور رزق کا فرق سمجھ لیجئے گا اس کے بعد پھر اس کے تقسیم کا طریقہ میں آپ کی سماعت وں خاندانوں کو دیتا ہے یا حکومت سے وابستہ یا جس بنیاد پر بھی ہے ان کو سالانہ اور مہانہ بنیاد وں آ رہی ہے کشمش آتی تھی خرمہ آتا تھا گھی آتا تھا اور اس قسم کی دسیوں چیزیں جس شہر سے جو کچھ حصہ ہوتا تھا اس شہر کا بسرہ کا کوفہ کا مدینہ کا وہ یہاں کوفے میں آتا تھا اور اس کے بعد تقسیم ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح سے تقسیم ہوتا تھا تو پس یہ دو چیزیں ہیں جو حکومت کی طرف سے عوام کو تقسیم کی جاتی تھی تقسیم کون کرتا تھا حکمران اچھا اب اس تقسیم میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا یہ جو قبیلے تھے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے بعض قبائل کندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے تو قبیلوں میں ایک سسٹم بنایا گیا ایک طریقہ کار بنایا گیا جس کا نام رکھا عرافہ عرافہ عریف اس کی واحد ہے عریف عریف کیا ہے عریف کہتے ہیں کہ بیس افراد پر یا بیس گھروں پر اکیس بائیس تیس پچیس دس پندرہ ایسے گھروں پر مشتمل ایک مجموعہ تشکیل دیا جاتا تھا جو ایک خاندان کے لوگ ہوتے تھے قریبی رشتے دار ہوتے تھے اور ان کی عطا کی مقدار ایک لاکھ درہم تک پہنچتی تھی یعنی ایک لاکھ درہم ان پچیس گھرانوں کو دیا جائے گا تو وہ ہر قبیلے کے اندر مثلا بعض ایک قبیلے کے اندر دس عریف ہوتے تھے بیس عریف ہوتے تھے وہ عریف اس سربراہ کو کہا جاتا تھا جو حکومت کے اور اس خاندان کے اس عریف کے درمیان واسسہ ہوتا تھا عریف وہاں سے رقم وصول کرتا تھا اور آگے وہ عطا اور رقم لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اسی طرح سے گھی چینی چاول اور اس قسم کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل رائج ہیں سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں گندم ہے جو ہے اور جو چیزیں وہ کھایا کرتے تھے خرمہ آگیا ہے شہد آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا اس کو ذہن میں رکھئے گا اب حضرت مسلم کے قیام کی طرف توجہ کریں ابن زیاد نے ابن زیاد بسرہ کا بھی حکمران بن گیا اور کوفے کا بھی میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں ابن زیاد نے کوفے میں آنے کے بعد معلوم کیا کہ کون کس بنیاد پر حسین ابن علی کو خط لکھ رہا ہے پتا چلا کہ لوگ اپنی دنیا کے لئے حسین ابن علی کو خط لکھ رہے ہیں تو اس نے جو خطبے دیئے ہیں ابن زیاد کے خطبے پڑھیں آپ کو کوفے کے ان تمام افراد کا مزاج پتا چل جائے گا کہ کون کیوں حسین ابن علی کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے کیوں اس سمت میں جا رہا ہے کس کا محرک ہے کس کا کیا انگیزہ ہے کن مفادات کیلئے جا رہا ہے تو ایک بڑی تعداد کو اس شخص نے اپنے اس خطبے کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں کہ تمہاری عطا کو بڑھا دیا جائے تمہارے رزق کو بڑھا دیا جائے اور تمہاری عطا تو آ چکی ہے بس اب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو تقسیم کیا جائے گا تمہارے درمیان اب وہ لوگ جو حسین ابن علی کا ساتھ ہی اس لیے دینا چاہ رہے تھے تاکہ کچھ عطا ہمیں ہماری بڑھ جائے گی جب دار الحکومت میں ہوں گے تو عطا یقیناً بڑھے گی یہ تصور تھا ان کے ذہنوں میں تو ایک بڑی تعداد خانہ نشین ہو گئی کہ اللہ کرے یہ جلد جلد حالات اچھے ہوں تو ہمیں عطا ملے ہمیں رزق ملے یہ ایک مرحلہ طرف جا رہی تھی اس لیے کہ نئی خلافت بنے گی مقام و منصب بڑھ جائے گا مقام و منصب زیادہ بہتر ہو جائے گا مقام بڑھے گا خرچہ ملے گا پیسے ملیں گے دولت کی لالچ دنیا کی لالچ ابن زیاد جانتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے لہذا ان تمام سردار شخصیات کو قبائلی سرداروں کو اہل اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو جوڑ توڑ کرنے والے افراد کو ان سب کو بلا لیا اور بلا کر ان کو پیش کش کی کہ تمہارا مقام و منصب بڑھایا جا رہا ہے تمہیں یہ دے دیا جائے گا جو ایک ہزار کا سربراہ ہے اسے تین ہزار کا کر دیا جائے گا تین ہزار والے کو چار ہزار کا چار ہزار والے کو وہاں پہ دمشق بھیج دیا جائے گا اس کو یہ کر دیا جائے گا انہی پیش کشوں میں ہمارے یہاں صرف ایک پیش کش کا تذکرہ ہوتا ہے وہ عمر سعید کی عمر ابن سعید کو کہا گیا کہ عمر ابن سعید تمہیں ری کی حکومت دے دی جائے گی ری اس وقت ایک بہت بڑا مرکز تھا ری کردگرد بڑی آبادیاں تھی بہت مال و دولت تھا تو عمر ابن سعید صحابی رسول کا بیٹا اس مکان اس جگہ اس حکومت کے لالچ میں جس کی امام حسین علیہ اس منصب اور عہدے کی لالچ میں قتل حسین پر تیار ہو گیا حضرت مسلم سے پیچھے اٹھ گیا ابن زیاد کے ساتھ شامل ہو گیا تو ابن زیاد ان کی نفسیات سے کھیلا ہے جو عطا پہ رازی ہوا اس کو عطا پہ جو رزق پہ رازی ہوا اسے رزق پہ جو عہدے کلالچ دی اب نتیجہ کیا نکلا آپ نے کوفے کا انتظامی سسٹم سمجھ لیا شخصیات اثر اور رسوخ کی رکھنے والی تمام شخصیات قبائلی سردار سب ابن زیاد کی طرف چلے گئے کہ ہم حسین کی طرف کیوں جا رہے تھے تاکہ ہمیں مقام و منصب ملے وہی مقام و منصب جو حسین سے ملنے کے بعد ممکنہ طور پر پتہ نہیں ملتا نہیں ملتا اب ہمیں جیتے جی بغیر جنگ کے مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے حسین کے ساتھ دینے کی لہذا اس طرف آگئے اب کچھ لوگ ابھی باقی ہیں جو نہ ڈرے ہیں جو نہ گھبرائے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے عریف کا سہار لیا گیا این ال عرف کہاں ہیں یہ عریف والے بلایا گیا ابن زیاد نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہر ہر عریف تمہاری کسی بھی عریف میں یعنی خاندانوں کے اس مجموعے میں ایک آدمی بھی پکڑا گیا یا ایک آدمی کا بھی پتہ چلا کہ اس نے مسلم کی بیعت کی ہے یا مسلم کا ساتھ دیا ہے عریف کو بھی اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اپنے عریف کی اپنے رزق روٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اپنے خاندان کے رزق کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں اگر کوئی شخص آپ کے عریف میں آپ کے خاندان میں آپ کے اردگرد آپ کے جانے والوں میں مسلم کا حامی ہے تو وہ ہمیں آکے بتاؤ ہمیں لکھ کر دو لسٹیں بناو اور عفا کو یہ کہا گیا یعنی عریف کے جو ذمہ دار تھے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ لسٹیں بناو اور ہمیں دو نتیجہ کیا ہوا یہ تصور کیجئے گا کتنا بڑا دباؤ کا اور فشار کا کتنا بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اب یہاں سے آپ اس مسئلے کو اس حقیقت کو سمجھئے کہ کیا ہوا اس کے بات وہ جو تاریخ کے اندر روایات لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت مسلم کے پیچھے یا حضرت مسلم کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کسی کا باپ آتا تھا اور ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا کہ چلو گھر کسی کی بہن آتی تھی کہ چلو گھر کیوں اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ تم ایک آدمی تمہاری وجہ سے تم تو مر جاؤگے تمہارے ساتھ پورا خاندان مرے گا تم مسلم کے ساتھ مارے جاؤگے اور تمہارے ساتھ ہم باقی بھوک سے مارے جائیں گے اچھے یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ کے ذہنوں میں ممکن ہے یہ سوال اٹھرا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کا ایک فرد ادھر ہے اور باقی وہ ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں اس فرد کا یا حضرت مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل موجودہ جو ہمارا سماجی سسٹم ہے خاندانی طریقے کار ہے اس میں یہ ہے کہ سب ہی ایک نکتہ نظر ایک ہی مسئلک ایک ہی مکتب کے ماننے والے ہوتے ہیں دنیا اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے لیکن اس دور میں ایسا کچھ نہیں تھا اس دور میں ایک ہی گھر میں خارجی بھی ہوتا تھا اس ہی گھر میں بنی امیہ کا چاہنے والا بھی ہوتا تھا اس ہی گھر میں اہل بیعت کا چاہنے والا بھی ہوتا تھا سب اپنی رائے میں آزاد تھے حضرت مسلم کے حوالے سے آپ نے توعہ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت مسلم جس مخدومہ جس توعہ جس محترمہ بی بی حضرت توعہ کے گھر میں سکونت پذیر ہیں وہ اہل بیعت کی چاہنے والی ہے اور اسی بی بی کا بیٹا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس ہے اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے واقعات ہمیں نظر میں آتے ہیں حضرت مختار کی مدد کی اور حضرت مختار کے سپاہیوں کی اس کی گرفتاری میں لہٰذا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک ہی گھر میں ممکن ہے کوئی بنی امیہ کا چاہنے والا ہو ممکن ہے کوئی خارجی ہو ممکن ہے کوئی اہل بیعت کا چاہنے والا ہو بس فرق یہ ہوتا تھا کہ اگر عموی ہوتا تھا یا کسی اور مسلک کا چاہنے والا کسی اور منحج پہ چلنے والا ہو تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا لیکن اہل بیعت کے چاہنے والے پر ظلم کیے جاتے تھے تو جیسے ہی عریفوں کی جانب سے اس سسٹم کو چلانے والوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی کے گھر سے ایسا کچھ ہوا کسی کے گھر کا کوئی فرد حضرت مسلم کا ساتھی نکل آیا تو پورے خاندان کا رزق بند عطا بن اب آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ یہ جو حضرت مسلم کے ساتھیوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے خاندان والے لے کر گئے ہیں وہ اس خوف سے لے کر گئے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے ہمارا کیا قصور ہے اس لیے کہ وہ تو اہل بیعت کے چاہنے والے نہیں تھے یہ ایک مشکل اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر اس فرد کو جس کے بارے میں صرف شک ہو جاتا تھا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہے اسے قتل کر دیا جاتا تھا یا ان کو گرفتار کر دیا جاتا تھا یعنی جس کے بارے میں شک ہو جاتا تھا کہ اس کا کوئی تعلق حضرت مسلم ابن عقیل سے ہے یعنی قیام سے پہلے بھی قیام کے بعد بھی حضرت مسلم کی شہادت کے بعد بھی یہ صورتحال جاری رہی اور بعض کتابوں کے اندر ان افراد کی تعداد جنہیں عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد سے لے کر قیام امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ اور روز آشور کا واقعہ رونما ہونے تک جن افراد کو گرفتار کیا گیا اس کی تعداد بعض روایات کے مطابق بارہ ہزار افراد ہے بارہ ہزار افراد کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے سلمان بن صورت خزائی جیل میں مختار سقفی جیل میں اور اس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں جس کے بارے میں ذرا سے شک ہوتا تھا ذرا سے شبا ہوتا تھا جس کے بارے میں کوئی آکی شکایت لگا دیتا تھا اسے جیل میں ڈال دی داتا تھا کتنی ہی شخصیات ایسی ہیں یہاں سے یہ بات اور یہ مسئلہ اور یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ امام حسین کی مدد کے لیے کیوں نہیں جا سکے لو اس لیے کہ کسی کو باہر چھوڑا ہی نہیں گیا صرف یہی پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا اس سے بھی بڑھ کر آپ کو صورتح بتاتا ہوں کرفیو ہم آج کرفیو کے بارے میں سنتے ہیں لیکن کوفے میں شہادت امام حسین سے پہلے صرف اس خوف سے کہ ممکن ہے رات کی تاریخی میں کوفے سے کچھ لوگ نکل کر حسین ابن علی کے پاس چلے جائیں کرفیو کس طرح سے نافذ کیا گیا یہ اعلان کیا گیا کہ رات کو نماز عشاء کے بعد اگر کوئی شخص گلی میں کوچے میں شہر میں کہیں بھی نظر آیا اس کو قتل کر دیا جائے گا وہ محدور دم ہے اس کا خون کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا یعنی اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کے وارث آ کر شکایت تک نہیں لگا سکتے حسین کے پاس جانے سے روکنے کے لئے حسین کا خوف دیکھئے حسین بہتر کے ساتھ ہے اور خوف کتنا تاریح ہے ابھی اس سے بھی بڑھ کر آپ کی کتنا ان لوگوں کے لئے خوف ناک تھا کتنے ڈرے ہوئے تھے کتنے سہمے ہوئے تھے چار ہزار کا لشکر کوفے سے حجاز کا جو راستہ ہے وہ ایک راستہ ہے چار ہزار کا لشکر چار ہزار افراد کوئی معمولی تعداد نہیں چار ہزار افراد کا تصور کیجئے آپ اگر اس کو صحیح طرح تعداد کو سمجھ نہ چاہتے ہیں تو سوچیں کہ ٹرین میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں مثلا اگر ایک ڈبے میں دو سو آدمی بیٹھ سکتے ہیں تو کتنی ٹرین یں کتنے جہاز کتنی بسیں میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لئے چار ہزار کوفے کی طرف آتا تھا مدینے سے جو راستہ کوفے کی طرف آتا تھا اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا کہ اس راستے پر یہاں دور دور بھی اگر کوئی شخص اس راستے پر سے گزرتا ہوا نظر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے یہ جو امام حسین کے متعدد قاسد گرفتار ہوئے ہیں قیس ابن مساہر سیداوی ہیں عبداللہ ابن بقتر ہیں یا اور دیگر جو نامہ رسان تھے امام حسین علیہ السلام کے وہ سب اسی چار ہزار کے لشکر نے پکڑے جو حسین ابن نمیر کی سروراہی میں یہاں پر موجود تھا اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ حالات ہمارے کنٹرول میں آگئے تو یہ حسین ابن نمیر بعد میں چار ازار افراد لے کر کربلا پہنچا ہے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لئے یہ صورتحال دیکھئے اب مجھے خود بتائیے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اگر پھر بھی حبیب ابن مظاہر اگر پھر بھی مسلم ابن اوسجا اگر پھر بھی دیگر شخصیات کسی نہ کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائیں تو ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے کتنے دن پیدل چلے ہوں گے کتنے راستے بدل کر چلے ہوں گے کتنی راستے میں بھوک کاتی ہوگی کتنی پیاس کی شدتیں برداشت کر کے وہاں پہنچے ہوں گے اور متعدد افراد ایسے ہیں کہ جو اس لشکر کے ساتھ مل کر گئے ہیں یعنی امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یزید کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں اور شامل ہونے کے بعد پھر وہاں وہاں سے جدہ ہو کر امام حسین کے لشکر میں پہنچے ہیں متعدد افراد ایسے ہیں لیکن سب کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی اور اپنے لشکر میں شامل کرنا بھی کوئی آسان یا کسی بھی لشکر میں شامل ہونا کوئی ایسے آسان کام بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ اس سارے مسئلے کو کوفیوں کو مزید ڈرانے کے لیے خوف زدہ کرنے کے لیے مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا تھا جہاں کہیں مسجد کے اندر چار افراد ہوتے تھے لوگ آتے تھے بازار جب کھلتے تھے تو اس وقت باقاعدہ یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ شام کی فوج بس اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے اور اس منزل سے بس اب یہاں پہنچنے والی ہے تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے کہ عام آدمی نظریاتی آدمی تو کب چلا جائے گا لیکن عام آدمی فرزند رسول کی مدد کیلئے نہ جا سکے اور گھر بیٹھا رہے دیکھے کہ اگر صورتحال بنتی ہے جنگ کی تو میں شامل ہوں اگر نہیں بنتی تو گھر بیٹھا رہوں یہ وجہ ہے کہ کوفے میں اب آپ کے سامنے یہ واضح ہو چکی ہوگی صورتحال کہ یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ سارا کوفہ حسین ابن علی کے ساتھ تھا نہیں چار فیصد پانچ فیصد لوگ کوفے پہ ایک عرصہ کام ہوا ہے لیکن اس کے باوجود محبت اہل بیعت ایسی تھی کہ موت کو گلے لگانے کے لیے موت کے قریب ہونے کے لیے پھر بھی کوفے سے لوگ گئے ہیں وہ ہیں حقیقی شیعہ وہ ہیں اہل بیعت کے ماننے والے ساتھ محرم ہماری تہذیب اور ہمارے یہاں کا رسم و رواج یہ ہے کہ آج کس دن آج قاسم کے امام حسن علیہ سلام کے فرزن قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے قاسم ابن حسن وہ شہید ہیں وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے موت کا ذائقہ بتایا ہے دنیا میں بڑے بڑے عظیم انسان گزرے ہیں جب ان سے موت کے بارے میں پوچھا گیا یا ان کے سامنے موت کا تذکرہ کیا گیا تو ان کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا کوئی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکا لیکن لیکن حسن کا یتین کہتا ہے کہ الموت احلا من الاصل جب امام حسین نے پوچھا کہ قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے قاسم موت کیسی لگتی ہے موت کیا ہے تو کہتے ہیں چچا جان موت شہد سے میٹھی ہے اور جب امام حسین نے شب آشور ایک ایک کر کے محضر شہدہ میں لکھے ہوئے افراد کے نام بتانے شروع کیے کہ فلان کو وہاں شہید کیا جائے گا تو قاسم تڑپ کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا میرا نام کیوں نہیں لے رہے کیا میں شہید نہیں کیا جاؤں گا کیا میرا صرف تمہارا ہی نام نہیں بلکہ اس محضر شہدہ میں تمہارے ننے بھائی علی اسخر کا نام بھی ہے بس علی اسخر کا نام سننا تھا قاسم تڑپ کر کہتا ہے کہ امم جان کیا دشمن خیموں میں چلے جائیں گے علی اسخر تو آ نہیں سکتا تو کیا دشمن خیموں میں چلے جائیں گے بس قاسم کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا امام حسین نے حضرت قاسم کو دلاسہ دینے کیلئے کہا کہ قاسم جب تک تم زندہ ہو بھلا دشمن کی یہ جرعت ہو سکتی ہے دشمن کی یہ مجال ہے کہ وہ خیموں میں چلا جائے بس عزدار و روز آشور آیا حضرت قاسم تیار ہو کر امام حسین سے اجازت لینے کے لئے آتے ہیں لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے متعدد مرتبہ امام حسین کے پاس آئے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کچھ نہ کچھ کہہ کر امام رخصت کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میرے بھائی حسن کی قربانی ہو چکی حسن کے بیٹوں نے اپنے حصے کا فدیہ دے دیا حسن کے بیٹے قربان ہو چکے بس جتنے ہو چکے وہ کافی ہیں قاسم تم جاؤ قاسم تم فروا کی آخری نشانی ہو قاسم تم بھائی حسن کی آخری نشانی ہو قاسم تم فروا کا سہارا ہو امام حسین مختلف ایک منظر دیکھا کہ غلام جاؤن نے کس طرح سے اجازت لی ہے امام حسین کے غلام جاؤن نے امام کے ہاتھوں اور پیروں کو چوم کر اجازت لی تھی بس قاسم نے اسی طریقے کار کو اپناتے ہوئے آگے بڑھ کر امام حسین کے ہاتھوں کو چوم نا شروع کیا جس اس طرح سے غلام چوما کرتے تھے امام نے اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی پیچھے کیا قاسم امام حسین کے قدموں میں گر گئے حسین ابن علی نے روتے ہوئے قاسم کو اٹھایا کہا قاسم کیا اپنے پیروں پر چل کر موت کی طرف جانا چاہتے ہو حضرت قاسم کہتے ہیں آقا میں کیسے موت کی طرف نہ جاؤں دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے حسین ابن علی نے قاسم کو تیار کیا قاسم کو حسین نے بلکل ایسے تیار کیا جیسے حسن کے جنازے کو تیار کیا تھا بس قاسم کو روانہ کیا ہے جیسے کوئی میت بھیجی جاتی ہے حسین نے گریہ کرتے ہوئے قاسم کو روانہ کیا حضرت قاسم گئے حضرت قاسم نے جنگ کی اس جنگ کے نتیجے میں حسن کا لال ٹکڑوں میں پامال ہو گیا حسن کے لال کا جنازہ واحد شخصیت ہے قاسم کے جس کے جنازے کو زندہ حالت میں پامال کر دیا گیا میں صرف ایک بات کہوں گا قاسم نے جو موت کا ذائقہ بتایا تھا وہ شہد تھا کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے اب جو حسین ابن علی قاسم کے پامال لاشے پر پہنچے ہیں تو منظر کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم کا لاشہ پامال ہو چکا ہے ارے شہد کی جو خصوصیت ہے وہ ملاحظہ کیجئے گا شہد کی خصوصیت کیا ہے جب شہد کو اٹھایا جاتا ہے اپنی جگہ سے تو شہد کھچتا چلا آتا ہے ارے حسین نے جب حسن کے لال قاسم کو قاسم کے پامال لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہی منظر جو شہد کے ساتھ ہوتا ہے قاسم کے قدم حسین کے ساتھ ساتھ خط دیتے چلے جا رہے ہیں پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما بار الہت جواستہ محمد و آل محمد کا زہر اکیڈمی اور ولایت ٹی وی کے مسئولین ذمہ دار بانیان ان کی زہمتوں کو ان کی کوشش کو ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان کو بہترین عبادت کا درجہ عطا فرما بار الہت جواستہ محمد و آل محمد کا وہ تمام افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی لحاظ سے دنیا بھر میں ازاداری ان کی دنی دنیا وی حاجات کو پورا فرما ان کو اپنی حفظ و آمان میں رکھ بار الہت جواستہ محمد و آل محمد کا امام اصر علیہ السلام کے آوان و انصار میں قرار دے انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرما پروردگار جواستہ محمد و آل محمد کا امام اصر علیہ السلام کا ظہور فرما برحمت و آرحم و آحم و آحم و آحم و آحم و آحم و آحم